سربلندی کے لیے جان کا نظرانہ پیش کرنے والے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے منصوب تمام تبرکات کی یاد محرم کے ایام میں نہائی تقید و تو احترام سے منائی جاتی ہے ایسے میں شبیہ زلجنہ کی تیاری کیسے ہوتی ہے کتنا وقت لگتا ہے جانتے ہیں انیلہ خان کی رپورٹ میں امام عالی مقام کی سواری کی یاد میں ماتمی جلوسوں میں شبیہ زلجنہ برامت کی جاتی ہے ملکزی جلوس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری سے منظوم زلجنہ برامت کی جاتے ہیں سارا سائز شبیہ زلجنہ کی نہائیت عقیدت و محبت کے ساتھ دیکھ بھل کی جاتی ہے زلجنہ کی خوراک بھی عام جانور سے مختلف ہوتی ہے جبکہ شبیہ زلجنہ کی ٹریننگ میں چھے سے آٹھ ماہ کا وقت درکار ہوتا ہے جلوسوں میں برامت ہونے والے شبیہ زلجنہ کو زیبرات بھی پینای جاتے ہیں اور ازدار منت بھی مانتے ہیں جو رات کو بھگوتے ہیں صبح میں دیتے ہیں ہم اسے جو مکہی کا ہی تیل آتا ہے وہ اس میں اس کے خوراک کے ساتھ اس کو دیتے ہیں نہلانے کے لیے اس کو ہم شیمپو سے نہلاتے ہیں ٹریننگ انسنس میں دینے جاتے ہیں کہ ہم یہ بچپن سے لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو جلوس کے لیے تاکہ یہ کراؤڈ میں جا سکے کوئی انسیڈنٹ نہ ہو امام حسین کی سواری کی یاد میں ماتمی جلوسوں میں شبیہ زلجنہ برامت کی جاتی ہے ازدار شبیہ زلجنہ کے گرد ماتنداری کر کے امام آلی مقام کو پورسہ پیش کرتے ہیں جبکہ یوم آشور کے روز زلجنہ کے جس پر جگہ جگہ تیر باندھ کر کربلا کے منظر کی یاد تازہ کی جاتی ہے شبیہ زلجنہ بنانے کا مقصد واقعے کربلا کی یاد کو تازہ کرنا ہے مولا امام حسین پر جتنے ظلم ہوئے شبیہ زلجنہ اس کی اکاسی کرتا ہے کیمرامین امران غوری کے ہمراہ انیلا خان جینیوس کراچی دنیا بھر میں